اسلام علیکم ایوریوان کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب لوگ اچھی ہوں گے ہریوٹ آفیوس ہوں گے سب سے پہلے میں آپ لوگ سے بہت زیادہ بہت زیادہ معذرت کرنا چاہتا ہوں بہت ترسے کے بعد میں اپنے چینل کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں چونکہ کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے میں اپنے چینل کو ٹائم نہیں تھا دے پا رہا آپ مجھے پتا ہے آپ لوگ انہیں جا بجا کومنٹس میں میل کے ذریعے ورسیپ کونٹک کے اوپر مجھے بہت سارے ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز بنانے کا کیا ہے تو انشاءاللہ میں جیسے جیسے مجھے اب ٹائم ملتا جائے گا چونکہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ویک میں دو سے تین جو ویڈیوز ہیں وہ اپلوڈ کر دیا کروں گا تو آپ لوگ انہیں مجھے ٹاپکس سار سار بتاتے جانے ہیں آپ لوگ مجھے جی میل پہ کونٹک کر سکتے ہیں میں نے ورسیپ کا نمبر اپنا شیئر کیا ہوا ہے آپ وہاں پہ مجھے بتا سکتے ہیں آپ مجھے نیچے کومنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگ کو کس ٹاپک کے اوپر ویڈیوز چاہیے تو انشاءاللہ میں ویڈیوز بناتا رہوں گا تو اب مجھے آج کے جو آج کے دن جو ویڈیوز کا کہا گیا ہے وہ تھی how to convert kmz to share file layer in arcgis اب لوگ جو تھے کنفیوز سے میں نے ان کو بتایا بھی ہے کہ kmz kmz یا kml جیسے آپ convert کرتے ہیں سیم طریقے سے کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو سمجھنے کی آ رہی تو میں نے کہا میں اس کے اوپر ویڈیو بنا دیتا ہوں سو گائیز چلتے ہیں ویڈیوز کی جانب کے ویڈیو ٹاپک کی جانب کہ ہم نے کرنا کیسے اس کو kmz file کو share file میں کیسے convert کرنا ہے سو گائیز اس کے لئے سب سے پہلے میں آپ لوگ کے پاس kmz کی جو ہے وہ file ہونی چاہیے جس کے ذریعہ آپ نے کرنا ہے آپ لوگ different website سے download کرتے ہیں تو آپ کے پاس kmz file میں آتی ہے mz میں بھی آتی ہے تو آپ لوگوں کو convert کرنی نہیں آ رہی ہوتی ہے آپ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے desktop کے اوپر show ہو رہی ہے لیکن جب ہم askgis میں اس کو add کرنے جاتے ہیں تو وہ ہمیں show نہیں ہوتی تو یہ کیا issue ہے تو basically وہ آپ نے اس کو convert کرنی ہوتی ہے تو تب ہی وہ یہاں پر show ہوگی سو گائی میں آپ لوگ کو ایک چیز بتا دوں کہ میں نے اس سے related دو ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں how to create point line polygon kml kmz file کہ کیسے ہم نے ان کو آپس میں create کرنا ہے پھر یہاں پر میں نے بتایا ہوگا how to convert kml to shape file کے بارے میں kml کے بارے میں آج میں بتاؤں گا یہ lecture number 16 ہے اور 17 ہے اور یہ lecture number 18 ہے یہاں پر 17 lecture number میں آپ لوگ اس کو بنانے کا طریقہ دیکھ سکتے ہیں کی کیسے بنانی ہے میں آپ لوگ کو یہاں پر تھوڑا سا بتا دیتا ہوں دوبارہ سے تانکیابلوں کو سمجھ آجئے یہاں پر گائیز میں نے دیکھیں یونیورسٹری آج گجرات پاکستان میں ہمارے گجرات میں جو یونیورسٹری ہے اس کے اوپر کام کیا ہے تو میں نے جس یہ ایک منٹ کی اندر اندر اس کی بس بونڈری بنائی ہے اور ایک پوائنٹ لگا کے بتایا اور ایک روڈ بتایا ہے اب جب ہم یہاں پر کوئی بھی کام کرتے ہیں گوگل ارڈ کے اوپر تو ہم اس کو اب آگ جی اس کے اندر لے کے جانا چاہتے ہیں تو ہم دو طریقوں سے لے کے جا سکتے ہیں چونکہ ویڈیو نمبر 17 میں لیکچر نمبر 17 میں میں نے بتایا ہویا کہ وہ کیسے کرنا ہے لیکن پھر بھی میں آپ لوگ کو بتایا دیتا ہوں تھوڑا سا جب آپ لوگ اس کو بنا لیتے ہیں تو ایک فولڈر کے اندر آپ پلیس کرتے ہیں پھر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے رائٹ کلک کر کے سیف پلیس ایز کرتے ہیں ان ڈیسٹرپ کے اوپر آپ لوگ اس کو رکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ KMZ یا KML سیلیکٹ کر لیں یہ آپ لوگ کی مرضی ہے میں نے آپ لوگ کو کہا تھا کہ آپ کی ایمل کر لیا کریں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن چونکہ آپ لوگ کے وہ رسپانس آ رہے تھے کہ ہم جب ڈیٹا ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں کسی ویب سیٹ سے تو KMZ میں ہوتا ہے تو ہم اس کو کیسے کریں گے تو میں اس کو سیف کرتا ہوں ڈیسٹرپ کے اوپر یہاں پر یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کمز کے نام سے اب میں اس کو یہاں پر آؤں گا ایڈ ڈیٹا بھی اور یہاں پر آپ لوگ کے جو questions ہیں کہ ہم کہ ہمارے پاس وہ جو فائل ہے وہ شو نہیں ہوتی جیسے میرے پاس ابھی یہاں پر نہیں شو ہو رہی تو یہاں پر شو تو تب ہوگی جب آپ نے اس کو convert کرنا ہے تو convert کرنے کے لئے آپ نے arc toolbox کے اوپر تھوڑا سا time لے گا کیونکہ کافی عرصے بعد میں ڈیوز کرنے لگا تو اس لئے یہ ہمارے پاس arc toolbox open ہو گیا اس میں آپ لوگ نے 4th number پر دیکھنا ہے conversion tool آپ لوگ نے اس کے اوپر click کرنا ہے conversion tool کے اوپر 3rd number پر آپ لوگ کو شو ہو رہا ہے from kml اب یہاں پر kml لکھا ہوا ہے یہ kml اور kmz دونوں کے لئے ہی use ہوتا ہے تو اس میں آپ لوگ انہیں confuse نہیں ہونا کہ آپ kml کی فائل کو کہاں سے کریں گے یا kml کی فائل کو کہاں سے کریں گے اگر اس چیز کو آپ لوگ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ same کیسے ہے تو میں آپ لوگ وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ لوگ وہاں پر search پر جا کے لکھیں kmz to layer تو اب لوگ دیکھیں جس وقت میں kmz to layer بھی کیا ہے تو تب بھی میرے پاس وہی same چیز آئی ہے km to layer جہاں پر بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے converted kml اور kmz تو اس میں آپ لوگ کو confuse ہونے کی ضرورت نہیں ہے دونوں کے لئے ہی ایک ہی tool use ہوگا ہمارے پاس تو ہم اس کے اوپر double click کریں گے تو ہمارے پاس یہ ایک box open ہو جائے گا جس میں وہ require کر رہا ہے کہ input kml file اور output location جو کہ ہم نے دینی ہے اب input kml file جو ہے اب یہاں پر پھر kml لکھا ہوا ہے تو اس میں یہ confused ہونا بلکل نہیں ہے کہ kml کی file اوپر تو kmz ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے ہیں guys آپ اس میں add کر سکتے ہیں وہ file یہ دیکھیں اگر وہ نہیں add ہو سکتی تھی تو یہاں پہ بھی show نہیں تھی لیکن چونکہ میرے پاس وہ file یہاں پہ show ہو رہی ہے میں نے اس کو add کیا ہے output location جو ہے اس نے اپنی مرجے سے دے دیا ہے میں اس کو اپنی مرجے سے کوئی location دینا چاہتا ہوں تو وہ بھی دے سکتا ہوں ok کروں گا کوئی آپ کا ایک دو منٹ لگے گا اس کے اندر اندر آپ کی جو file آئی ہے convert ہو کے آ جائے گی جہاں تک آپ لوگ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر کسی کو بھی کچھ سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگ نیچے comment box میں comment کر کے پوچھ سکتے ہیں مجھ سے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو وہ تمام data تھا google earth کے اوپر پڑا ہوا میں نے بس randomly generate کیا تھا وہ میں یہاں پہ convert کیا ہے تو آپ لوگ کے سامنے show ہو گیا اپنی حال اس data کو آپ چھیڑ نہیں سکتے ہیں مطلب اس میں کچھ چیز add کرنا چاہتے ہیں تو وہ add نہیں کر سکتے اس کو add کرنے کے لئے آپ لوگ کو کیا کرنا پڑے گا اس کو پہلے shape file میں convert کرنا پڑے گا یہ layer میں تو آگئی اب اس کو آپ نے shape file مطلب اس میں لے کے آنا ہے جو اس کی actual file ہوتی ہے آپ لوگ نے اس کو کیا کرنا ہے right click کرنا ہے یہ data point کا اس کے اوپر جا کے export data کر لیں کوئی folder ایک بنا لیں یہاں پہ میں فیلحال یہاں پہ ایک random folder بنا دیتا ہوں abc کی نام سے میں نے یہ points کے نام سے بنا دی ہے file یہاں پہ save as type ہمیشہ shape ڈرکھنی ہے آپ نے ok کریں یہاں پہ یہ generate ڈھوکیں آگیا point اب آپ لوگ point کو کر لئے اب آپ لوگ کیا کریں pull line کو کر لیں سیم اسی طرح export data پہ جائیں یہ road ہے تو آپ road کر لیں اس کا نام رکھ لیں جو بھی آپ نام رکھنا چاہ رہے ہیں آپ اپنی مرجے سے رکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ یہ میرے پاس boundary ہے polygon تو میں اس کو convert کر لوں گا ڈیو جی ڈیو جی ڈیو جی ڈیو جی ڈیو جی ڈیو جی بے شک ان کو مزید بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ جس میں نے آپ لوگ کو بتانے کی حد تک آہ رینڈمی تھوڑا سا ڈیٹا ایڈ کر کے بتا دیا ہے کیونکہ ٹائم جو تھا وہ تھوڑا سا شاٹ تھا ویڈیو لمبی زیادہ نہیں تک کرنا چاہتا ہے تو اس لیے میں نے اس کو یہیں تک کیا تھا سو گئیس خوپ سو آپ لوگوں کو سمجھا گی ہوگی کہ کیسے ہم کم ایل یا کمز فائل کو جو ہے وہ کنورٹ کر سکتے اور جس کے اندر شو کروا سکتے ہیں تمام ڈیٹا آپ کہیں سے بھی ڈونلوڈ کر کے لے کے آئیں تو یہاں پہ شو ہو سکتا ہے تو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو سمجھ آگی ہوگی کہیں پہ بھی کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو کہنے لیے آپ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں مجھے میل کر سکتے ہیں مجھے وارس اپ کر سکتے ہیں